موسیقی ہماری خدامت یسو کی انجیل مقدس لوکہ کے مطابق اس کا سونما باپ نو سے پندرہ آیا تک ایک دن یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو تاکہ جب وہ تم سے جاتی رہے تو یہ دائمی مسکنوں میں تم کو قبول کریں جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتار ہے وہ بہت میں بھی دیانتار ہے اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے پس اگر تم ناراست دولت میں دیانتار نہ تہرے تو حقیقی دولت تم کو کون سپورٹ کرے گا اور اگر تم بیگانے مال میں دیانتار نہ تہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا کوئی غلام دو مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتا اس لیے کہ یا ایک سے کینہ رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو نہ چیز چانے گا تم خدا اور طولت دونوں کی غلامی نہیں کر سکتے تک زر دوست مالتار فریسی ان سے باتوں کو سنتے ہی ناک چڑھا کر اسے تھٹھے میں اڑانے لگے مگر یسو نے ان سے کہا کہ تم وہ ہوں جو آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راستبا ساہر کرتے ہو لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے کیونکہ جو چیز آدمیوں کے نزدیک آلہ ہے وہ خدا کی نگاہ میں مکرو ہے پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو فریسی نہ صرف مغرور اور ریاکار تھے بلکہ لالچی اور سردوست بھی تھے ان کا خیال تھا کہ خدا پرستی بھی منافع کا ایک ذریعہ ہے وہ مصب کو ایسے ہی اختیار کرتے تھے جیسے کوئی شخص نفع باقش پیشہ اختیار کرتا ہے ان کی عبادت کا مقصد خدا کو جلال دینا نہیں پڑوسیوں کی مدد کرنا نہیں بلکہ دولت سمیتنا تھا جب انہوں نے خدا مند یسو کو یہ تعلیم دیتے سنا کہ تمہیں اس دنیا میں دولت کو ترک کر دینا اور آسمان پر خزانہ جمع کرنا چاہیے تو وہ یسو کو ٹھٹے میں اڑانے لگے ان کی نظر میں خدا کے بعدوں کی نسبت دولت زیادہ ٹھوسہ کی کتی کوئی چیز انہیں دولت جمع کرنے سے روک نہیں سکتی تھی بظاہر تو فریسی خدا پرست اور روحانی تھی وہ اپنے آپ کو آدمیوں کے سامنے راست پاس ٹھہراتے تھے لیکن اس فریبی ظاہر کے نیچے خدا کو ان کے دلوں کا لالت صاف نظر آتا تھا وہ ان کی ظاہرداری سے دھوکہ نہیں کھاتا تھا جس قسم کی زندگی وہ دکھاتے تھے اور جس کی تعریف دوسری لوگ کرتے تھے وہ خدا کے نزدیک محکروہ ہے وہ اپنے آپ کو اس لئے کامیاب کردانتے تھے کہ مذہبی دعووں کو مالی خوشحالی کے ساتھ ساتھ رکھتے تھے لیکن خدا کی نظر میں وہ روحانی ملاوٹ کرنے والے تھے وہ خدا کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے تھے لیکن اصل میں دولت ان کا خدا تھی ام دوستی کا پیمبر ریڈیو ویردان ایشیا ریڈیو ویردان ایشیا